اسلام علیکم سوڑنس آج کا ہمارا ٹوپک ہے کس طرح سے ہم نے ایش ٹی ایمل لینگویج میں سی ایس ایس یوز کرنی ہے بیسیکنی سوڑنس جو سی ایس ایس لینگویج یعنی یہ ہمارے پاس یوز ہوتی ہے ایش ٹی ایمل کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کو ہم لوگ سٹائل شیٹ بھی کہتے ہیں تو اب یہ جو ہم لوگ ایش ٹی ایمل پیجز ہیں اس کو ہم لوگ خوبصورت فونٹ سائز یا فونٹ ہم لوگ مارجن دینا بورڈر دینا دینا کلرز دینے ہے فونٹ سائز فونٹ فیملی بقیدہ ہم لوگ اس میں پکچر لگا سکتے ہیں اس کو پکچر کو خوبصورت کرنا ہے ہم نے کافی ساری آپشنز ہیں اس میں سی ایس ایس میں media تو ڈقین کنٹرول ڈا لی آؤٹ اوہ ملٹیپل ویپ بیجزم ایٹ آل ایٹ منس اس میں ہمن لوگ بتا رہا ہے کہ ç із ہمارے پاس آ جو ٹائم ہمارا ٹائمischen کام ہے کیونکہ ایک دفعہم لوگوں نے سی ایس اس میں قمانڈ دہنی ہے اس کی اور وہ ہم ڈ An جن لان ہیں اور extra ڈ handling te in line ہے äts لوگ اس طرح کرتے ہیں by using the style attribute in html elements تو جو style ہمارے پاس attribute جو ہم لوگ کوئی بھی tag ہے ایس ون ہے پیراگراف ہے کوئی بھی اس میں ہم لوگ style کا attribute use کریں گے اور اس کے آگے ہم لوگ value دے دیں گے وہ background color دینا ہے color دینا ہے font ہے font family ہے ساری اس میں ہم لوگ in line دیتے ہیں یعنی کہ اس line میں اور internal ہم لوگ کیا سکتے ہیں internal ہم لوگ کے web page ہوتا ہے نا اس کے اندر ہم لوگ internally ایک head کے tag کے اندر ہم لوگ by using style tag use کریں گے اور اس میں ہم لوگ value دیں گے اور external کس طرح ہم لوگ دیتے ہیں external ہم لوگ ایک احلادہ سے css file بنائیں گے اور اس کو attach کر دیں گے ہمارے جو html page کے ساتھ تو یہ ہم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح سے ہم نے کرنا ہے اس سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں css font یہ ہمارے پاس کچھ tag ہیں اس examples کے ساتھ css font ہم نے کس طرح سے use کرنا ہے css color property defines a text color to be used آپ دیکھیں یہ ہم لوگ نے simple جو بھی اس میں دے دی ہیں value color ہم لوگ نے ڈبل کولن دینا ہے اور blue semicolumn یہ کوئی blue color ہم نے دیا simple css font ٹھیک ہے the css font family کونسی ہوتی ہے property define the font to be used font family ہم لوگوں نے کس طرح use کرنا ہے font family کا اس میں لکھیں گے attribute دیں گے اس کے بعد ہم لوگ سمی کون لگا کے اس کی font family کے آگے suggestions بھی آ جائیں گی اور یہ ہمارے پاس کوئی بھی ہم لوگ دے سکتے ہیں ورڈینا ہم نے دی ہوئی ہے تو font size کونس سے تو ہم font size کس طرح سے ہم نے دینے ہیں font size کبھی ہم نے اسی طرح سے font size ہوگا اور اس کے ہم لوگ 300% اس کی مطلب رکھ لیں گے اس کے pixels کتنا بڑا ہونا چاہیے ہمارا size font کا تو css border ہم لوگ کس طرح سے use کرنا ہے css border ہم لوگوں نے define border around and html element جو element ہوتا ہے html کا اس کے around جو border ہوتا ہے وہ define کر رہا ہوتا ہے اس کا ہم لوگوں نے ایک border کے ہم نے attribute دی ہے اس کے بعد ہم لوگ سمیکولن لگا دیں گے اس کے بعد ہم لوگ colon لگانا ہے simple اور اس کے بعد one pixel ہم نے اس کا border رکھ ہے solid border تو اس کے بعد ہم نے اس کو color دے دیا border border blue semicolon لگا گیا اس کو بند کر دیئے تو css padding کیا ہوتی ہوئے students یہ دیکھیں کہ css padding property verifies expanding space between the text and the border 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 اور اس کے اندر text کے درمیان کتنا space ہونا چاہیے تو وہ اس کا define کرتا ہے ابھی ہم نے یہ اوپر border جو دیا ہوا تھا اس کو م لوگ اگر padding دے رہے تھے نا 30 pixels تو یہ جو ہمارا border ہوتا ہے وہ تھوڑا دور ہو جاتا ہے اس میں 30 pixels کا gap آ جائے گا تو اسی طرح سے ہم نے padding use ہوتی ہے css margin کیا ہوتا ہے اب the css margin property defines a margin space outside the border اب یہ دیکھیں ہمیں simple وہی border دیا ہوا تھا جو اوپر ہم نے دیا ہوا ہے اس کے اندرم نے margin دے گئی ہے یہ ہمارے پاس margin دیتا ہے space ہوتی جو outside جیسے ہم نے padding دے رہے تھے نا padding ہر طرح سے ہوتی ہے اور جو margin ہوتا ہے وہ ایک set کا ہوتا ہے تو margin ہم لوگ دیتے ہیں یہ border سے کتنا ہمارے پاس text کے درمیان margin ہونا چاہیے ہم نے 50 pixels رکھا ہے اب the id attribute یہ دیکھیں basically یہ ہمارے پاس id attribute یعنی کہ جو ہم لوگ کے پاس use ہوگا define a specific style for one special element add an id attribute to the element ہم لوگ id دیں گے کوئی بھی جیسے کہ ہم لوگ اگر externally ہم لوگ اس کو add کر آ رہے ہیں تو id کہ through کر سکتے ہیں یہ دیکھیں paragraph ہمارے پاس ایک tag ہے paragraph کا یہ دیکھیں تو اس میں ہم لوگوں نے کہا کہ یہ paragraph tag میں id دے دی اس کو پی zero one تو جو دیکھیں یہ then defines a style یہ ہم لوگوں نے ڈی define کی ہوئی ہے already یہ دیکھیں ڈی define کس طرح چلتی ہے ڈی اور class کے ڈیفائن ہونے میں صرف اس چیز کا فرق ہوتا ہے یہ hashtag ہے اس میں ہم لوگ روڑ دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ڈی دی ہوئی ہے پی zero one لکھ کے ایک column لگا کے اس کے اندر ہم لوگ نے brackets کے اندر color blue دے دیا ہے وہی جو ہم نے color ہے یہ ہم لوگ نے سمجھو externally کرا رہے ہیں تو اس طرح سے ہم نے کرنا ہے یا اس کو internal بھی کر سکتے ہیں the class attribute آپ کون سے ہوتے ہیں class attribute آپ کو کہا تھا p dot error یعنی اس میں صرف dot کا فرق ہوتا ہے تو حیث ہوتے سے ہم ہی دونوں یہ دیکھیں اس میں ہم نے color red دیا ہوا ہے تو اس طرح سے error p dot error ہم نے اس کا نام رکھ دیے class کا تو class کا اس کو دے دیں گے تو یہی ہم لوگوں نے یہ اوپر آپ پڑھ دیئے گا کہ p class ہم نے error کس طرح سے دیا as it is جو ہم نے پڑھا اوپر ڈی میں وہ یہ اور external references کیا ہوتے ہیں external یہ نہیں کہ جو ہم لوگوں نے الادہ پیج بنا کے جو apply کرتے ہیں اس کو external references کہتے ہیں جو کہ الادہ سے style sheet بنائیں گے اور اس میں ہم لوگ relate کرائیں گے اس کو main HTML page سے تو وہ کس طرح سے ہم لوگ کراتے ہیں this is an example use of full url to link to a sheet style sheet اس کا href لنک دے دیا ہم لوگوں نے کہاں سے ہم لوگ apply کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کوئی website سے اگر آپ نے online کرنا تو ہم لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس میں drive میں پڑھا ہوئے تو آپ drive سے assess کر سکتے ہیں next example link to a style sheet located in HTML folder on the current website یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ website اگر ہم لوگ کوئی website سے دینا تو یہ ہم لوگ دے سکتے ہیں تو اس کو ہم لوگ apply کر دیکھتے ہیں students کہ کس طرح سے ہم نے اس کو apply کرنا ہے یہ دیکھیں students اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے head یہ head کا area ہے نا یہ دیکھیں head تو اس کے اندر ہم نے style کے tag لگانا ہے جس کے اندر ہم نے لکھنا ہے body background color body میں ہم نے دے دی ہے background color color لگا دی ہے polar blue اس کو color دے دی ہے سیمیکرون لگا دیا گئے یہ close ہو گیا یہ ہمارے پاس body پر apply ہو جائے گا اب جتنی زفعہ بھی ہمارے پاس body use ہوگی جتنے بھی pages میں تو یہ ہو جائے گا apply لیکن یہ ہم نے internally اس کو دیا ہوا ہے ایک internal type آپ کو سمجھ رہی تھی نا یہ internal type ہے اور اب ہم لوگ دیکھیں گے یہ دیکھیں body کے اندر ہم آگے یہ آپ دیکھ رہے ہیں line پوری اس میں ہم لوگ نے کیا کیا ہوا ہے style attribute لگا ہوئے بیچ میں جس میں ہم نے color دے دیا ہوئے blue یہ ہم لوگ نے inline css apply کی ہوئی ہے یعنی کہ اس ہی line میں ہم لوگ css apply کر رہے ہیں اور جو یہ دو ہمارے پاس lines ہیں اس کو ہم لوگ internally apply کیا ہوا ہے اس کو ہم لوگ ابھی run کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں students یہ ہم لوگوں نے inline dv تھی اور یہ ہمارے پاس internally تھی جو ہم لوگ نے head میں دیا ہوا تھا اور یہ اس کا background color ہے تو یہ چیز ہے اب رہے گئے ہمارے پاس externally ہم لوگ کس طرح سے apply کرتے ہیں external کا ہمارے پاس طریقہ کار ہوتا ہے کہ فائل میں جائیں ہم لوگ new new slide کی ہم لوگ نے یہ دیکھیں students آپ کو نظر آ رہے گا css ہم نے double click کر کے اس کو open کر دیا یہ دیکھیں اس کو ہم لوگ اگر save کریں save کر کے دیکھیں تو اس کو ہم لوگ کہہ لیتے ہیں style style dot css اس کی اس لنے css save ہو گئی اب ہم لوگ اس کو ہٹا کے یہ ہی چیز ہم لوگ یہ ہی یہ جو ہمارے پاس code ہے نا اسی کو ہم لوگ cut کر لکے ہیں اور اس کو ہم لوگ یہاں پر paste کر دیا simple یہ دیکھیں یہ ہی ہم نے یہاں پر paste کر دیا اور اس کو save کر دیا اور اب ہم لوگ نے اس کو یہاں پر link کرا دینا ہے link کرانے کا ہمارے پاس کیا طریقہ تھا کہ وہاں پر انہوں نے بتایا تھا link related to style sheet style sheet ہم نے relate کر رہی ہے href اور یہ ہم نے href کر دیا style dot css ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں tag close کر دیا اب اس کو ہم لوگ simple جا کے file میں save کر دیں گے save ہو گیا اب اس کو دیکھتے اپلاہ کر کے کہ کیا اس کے در یہ دیکھیں refresh کر دیں اس کو یہ دیکھیں ہمارا کوئی فرق بھی نہیں پڑا اور اگر ہم لوگ یہاں پر color change کریں style css کا یہاں پر کر دیتے ہیں ہم لوگ red یہ دیکھیں اٹر آ گیا اور اگر ہم لوگ نیچے کر دیتے ہیں blue بلو بلک وائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گا اب اس کو save کر کے اس پر apply کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جیسے کہ color اس کا change ہو چکا ہو ہے اور اس کا red ہو چکا ہو ہے تو یہ ہمارے پاس یہ طریقہ بھی ہوتا ہے ایک ایکسٹرنللی اگر ہمارے پاس زیادہ css ہے تو یہ ہم لوگ externally لنک کراتے ہیں اور اگر ہم لوگ زیادہ prefer جو لوگ کرتے ہیں وہ ہوتی ہیں ان لائن یہ ان لائن css زیادہ apply ہوتی ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ class آج کی پسند آئی ہو تو چینل لائک اور subscribe ضرور کیجئے گا اور thank you آج کے لئے موسیقی